بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی ریسپی بہت ہی خاص ہے جٹ پٹ بن جانے والی ریسپی آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لنچ میں بریک فاسٹ میں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پاؤ ہم نے چکن لیا ہے اس میں چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اُبال کے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریشے بنا لیے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس مایونیز ہے 3 ٹیبل سپون ہم اس میں مایونیز ڈالیں گے ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے چکن میں ہم نے مایونیز اچھی طرح سے مکس کر دی ہے اور چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ سپ کی جانب یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ہلکی ہلکی ہم نے آئل کی گریسنگ کر لی ہے بہت زیادہ آئل آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں آئٹ کرنا اور یہ ہمارے پاس ہیں بریٹ کے چار سلائسز ان کو ہم گرم کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا سیکھنا ہے اس کو یہ دیکھئے یہاں پر ہمارے بریٹ کے سلائسز جو ہیں وہ گرم ہو چکے ہیں اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کوکنگ آئل اور اب ہم ایک اڈا بنا لیتے ہیں ایک چھٹکی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کالی میچ کا پاودر ایک چھٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک یہ دیکھئے یہاں پر ہم ایک بریٹ کا سلائس لیں گے جو ہم نے گرم کر کے رکھے ہوئے تھے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ کیچپ یہ دیکھئے ایک سلائس کے اوپر ہمارے کیچپ لگ چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ جو ہم نے انڈا تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر سجا دیں گے اور اس سلائس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے ساتھ ہی ہم دوسرا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس چاپ کی ہوئی گاجرے ہیں آپ کوئی سا بھی ویجیٹیبل لے سکتے ہیں بن گو بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ہمارے راؤنڈ کٹے ہوئے پیاز ہیں وہ ہم اس کے اوپر سجا دیں گے یہ بریک فاسٹ بہت زیادہ مزے کا بننے والا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کو بھی ہم ایک سائٹ پہ کر لیں گے اور تیسرا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر یہ جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا مایونیز میں وہ ہم ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں چکن ہم نے ڈال دیا ہے سلائس کے اوپر سب سے نیچے یہ انڈے والا سلائس رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ سیلڈ والا رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ چکن والا اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ ایک سیمپل والا سلائس رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اور ساتھ ہی ہم اس کی یہ براؤن والی سائیڈے ریموو کر دیں گے اس کے اوپر یوں آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اچھی طرح سے ہاتھ کو تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا بریک فاسٹ لنچ بن کے تیار ہو چکا ہے یوں ہم نے اس سلائس کو سینٹر میں سے کٹ لیا ہے اور یہ دیکھئے بہت زیادہ مزے کا بنا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے فور لیئرز آپ کو اس کی نظر آ رہی ہوں گی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنائی سے بچے اور بڑے سب ہی شوک سے کھاتے ہیں ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نامت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا قیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ